ایک دین کا پہردار ایک حق پہ جانی سار ایک امن ایک پیار ایک موسم بہار عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ اتسان ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ اتسان ہے عزم اور وفا حضراتِ درامی قدر آج کا یہ عظیم الشان تحفظِ حرمین شریفین کانفرنٹ مرکز ندعو الاسلام خوڑیاں غاز لا قصور کے زیرے تمام ہے اور حافظ عبد الرشید ساجد صاحب ناظم مرکز ندعو الاسلام ان کی زیرِ نگرانی ہے تو الحمدللہ شہرِ پنجاب وہ بھی الحمدللہ تشریف آ چکے ہیں تو آپ میں خطاب کے لئے دابتِ سخندے را ہوں آپ قائد کا غذاب سننے کے لئے تیار ہو ہاتھوں کو لہرہ کر کھڑے ہو کر آپ جنتے ہو ہماری اتنی اوقات کا مگر جب میرے محبوب قید آتے ہیں نہ جانے یہ طبع نہیں کہاں سے آتی ہے وہ اس لئے کہ میں حضرت امام الکر علامہ احسان الائی شہید شہید رحمت اللہ قبر کروں ان کے بعد میں اپنے قائد قبر کر کائنات کے رب کی قسم نائنٹی سیمن سے لے کر میرے محبوب تشریف فرما ہے نائنٹی سیمن سے لے کر جب سے ہاتھ ملایا ہے تو قدم آگے گیا ہے کسی لالت کی پروان نہیں کی کسی یوتے کی پروان نہیں کی میں نے دیکھا ہے تو صرف اپنے محبوب قید کو دیکھا ہے ہمارے آگے یہ ہوتے کیا ہیں ہم ان کی کوئی حصیت نہیں سمجھیں یہاں میں بھر کر ہوں شیرِ پنجاب کا بائش لیے جیسے میرے قرد للکار کے بات کرتے ہیں تو پھر شیرِ پنجاب کیا کہتے ہیں اللہمہ دی للکار بنکے جستانی دی یلگار بنکے حیتر دی تلوار بنکے پھلہ دی مہکار بنکے اصحابِ پیغمبر دے غستہ ہاں دے چھوکے لا دیاں گے موچے پا دیاں گے وہ اس لیے کہ جو اصحابِ پیغمبر کا غستہ ہو ہمارا اور اس کا کیا سیر ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کہ لوہ و کلم تے رہے ہیں تو ہم نے ہتاب کے لیے دابطِ سوہن دے رہا ہوں قائد ابن قائد چرنائلِ علی حدیث چنابِ محترم حضرت اللہمہ ہاں وزیب تصامل آئی زہیر صاحب کو انشاءاللہ الرحمن اور شانِ صحابہ پہ تاریخی کو تگو فرمائیں ایک سراج کی ہے زو ایک دلیلِ سبحِ نو ایک سبیلِ تیز رو ایک دین کا پہردار ایک حق پہ جانی سا ایک امن ایک پیار ایک موسمِ بہا عزم اور وفا اُس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے عزم اور وفا اُس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے اُس کا نام ہے اُس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے نحمد وَنُسَلِّي على رسولِهِ الْقریم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ فَإِنَّا مَنُوا بِمِسْلِ مَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَابِ حضراتِ قرآنی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی کانفرنس ہارے تبار سے کامیاب ہے بے مثال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوستوں کے جذبات پوری طرح مستحقم ہیں توانہ ہیں اور جوان ہیں اور انشاءاللہ ایمان کی حدد و حرارت کے ساتھ اللہ کی حشیت کو اپنے دل میں لے کر پیغمبر زمان حضرتِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں سمو کر اور حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عقیدت اور احترام کو اپنے دل میں جگہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کاروان جاری و ساری رہے گا حضراتِ کرامی قدر آپ اچھ بات کو اچھی ترے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات میں سب سے عرفہ سب سے بلندتر سب سے عالی ہے کائنات میں کوئی حسنی بھی آپ کے مقام کا اور آپ کے منصف کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکوکار کو شان دی ہے لیکن نیکوکاروں میں سے جو شان اللہ نے شہدہ کو دی ہے اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے شہدہ کی شان بلند ہے لیکن جو شان اللہ نے صدیقین کو دی ہے وہ مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن ان تمام حسنیوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروہ و انبیاء انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو منفرد جدہ گانا یگانا بے مثال اور بے نظیر مقامتہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو یہ عداز حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا ہے مَا کَانَ لِي بَشَرِنَّا يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيَ نُوْمِ بَرَائِ حِجَابِ اَوْ يُرْشِلَ رَسُولًا فَيُوْهِ عَبِيْزْنِهِ مَا يَشَا کوئی بشر جو غیر نبی ہے وہ اللہ کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ کلام کرتا ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو شان جو عظمت انبیاء کو دی ہے وہ کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی حضرات اگرامی قدر ان انبیاء میں سے تین سو دس تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ رسول ایسے تھے جو کائنات میں شریعت کو لے کے آئے نظام کو لے کے آئے دستور العمل کو لے کے آئے دستور زندگی کو لے کے آئے ان تین سو دس تین سو تیرہ تین سو پندرہ صاحب شریعت رسول اللہ میں سے پانچ ہستیاں اللہ رسول ہیں جنہوں نے حمد کے ساتھ جررد کے ساتھ استقامت کے ساتھ ولولے کے ساتھ طنطنے ہم ہمیں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی نہ صبحوں کے دھولکوں کو دیکھا نہ کڑکتی ہوئی دبہروں کو دیکھا نہ ڈالتے ہوئے سورج کو دیکھا نہ چھا جانے والی رات کو دیکھا نہ موسمِ گرمہ کی حدد کو دیکھا نہ سبوس میں سرمہ کی چھٹکتی ہوئی راتوں کو دیکھا نہ موسمِ بہار کے کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھا نہ موسمِ خزا کے پت جھڑ کو دیکھا نہ درگ ان کی ہوتی تھی تو مالکِ کائنات کی طرف سے ملنے والے پیغام پہ ہوتی تھی اس کی دعوتیں توحید پہ ہوتی تھی الانم رسول اللہ نے اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کو سینہ گبارہ کر لیا لیکن اللہ کی توحید کے پرچم کو زمین پہ گرنے نہیں دیا سیدنا نو نے ساڑھے نو سو برس تک اللہ کی توحید کی دعوت دی بس دیگر لوگوں نے دیوانہ کہا ڈانٹا برا بلا کہا لیکن سیدنا نو استقامت کی چٹان بنے رہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو ترہ ترہ کی تکلیفوں کو سینہ پڑا نمرود کی جلتی ہوئی چتا میں آپ کو اتارا گیا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حاجرہ کو اپنے معصوم بچے کے ساتھ وادیِ بے ابو گیا میں چھوڑ دیا اور اللہ ہی کے حکم کے اوپر اپنے بیٹے اسمائیل کے گلے پچھری کو چلانا گوارا کر لیا لیکن اللہ کے عوامر کو اور اللہ کے اکامات کو اپنی زندگی کے لیے ایک موٹو بنائے رکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن کی رہولت کو نہیں دیکھا کارون کے سرمایے کو نہیں دیکھا شداد کی جاہیر کو نہیں دیکھا حامان کے منصب کو نہیں دیکھا آپ نے کس چیز کو دیکھا آپ نے ربِ قدیر کی توحید کو دیکھا اس کی عظمت کو دیکھا اس کی جلالت کو دیکھا اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہر وقت مسلسل کوشش کرتے رہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کی محالفت کی پرواہ نہیں کی ڈٹھے رہے اور بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دیتے رہے بہت محنت کے بعد فقط بارہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا وہ بارہ ہواریوں کے باوجود کلیل گروہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو پوری شدت و حدت سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے حضرت عرامی قدر جب میرے پغمبر کی باری آئی اللہ نے سمر کا اعلان فرمایا فاسبر کما سبارا اُلُلْ عَشْبِ مِنَ الرُّسُلْ حضرت رسول اللہ آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ برداش کرنا ہے آپ نے دل نہیں چھوڑنا آپ نے استقامت کا جرت کا حمد اور بلولے کا اسی طرح مزارہ کرنا ہے جس طرح اُلُلَمْ رسول اللہ آپ سے پہلے کرتے رہے حضرت عرامی قدر پغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و سیرت میں دریئے ایسی زندگی گنار کے لوگوں کو انکیت کیا لوگوں کو موٹی فیٹ کیا اور لوگوں کو راہ دائت پر چلنے کا صلیقہ سکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ روح زمین کے پر کوئی شخص اللہ کی توحید کے لیے آپ کی طرح قربانیوں کو پیش نہیں کر سکا حضرت عرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے یہ بھی ابھی تالی کی گھاٹی میں محصور ہونا دوارہ کر لیا آپ نے اپنے وطن مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنا لیا آپ نے بڑاپے کے عالم میں چون برس کی عمر میں اللہ کی توحید کے لیے تلوار کو چلا دیا بندر کے مارکے میں اوہد کے مارکے میں ہندق کے مارکے میں حیبر کے مارکے میں فتح مکہ میں ہنین و طبوغ میں آقا علیہ السلام نے بہادری اور حمد کے ایسے جہر پیش کیے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی جرت اور بہادری کی مثالوں کو پیش نہیں کر سکتا حضرت عرامی قدر ہنین کے مارکے کے موکے پر حبادن کے تیر اندادوں نے تیروں کی برکہ کو برسا دیا بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے ایسے عالم میں آقا اپنی سواری کی پوش سے نیچے اترے اعلان کیا جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبدالمطلیب کا پوتا ہوں جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بیجا ہے اور نبی سینے پر تیروں کو کھا سکتا ہے لیکن پشت 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 حضرت عرامی قدر حضور علیہ السلام کی زندگی ہر قسم کے عیب سے پاک تھی ریب سے پاک تھی تردو سے پاک تھی شکوک و شبہات سے پاک تھی حتیٰ کہ کسی کہنے والے نے کہا وَاحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتُّ عَيْنِ وَاجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاؤ حُلِقْنَا وَبَرْرَام مِنْكُلِّ عَيْبِن کَنَّا قَقَدْ حُلِقْنَا کَمَا تَشَاؤ آپ اتنے پیارے تھے کہ آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے اس کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا مجھے ایسے بنا حبیب آپ کہتے چلے گے رب آپ کو بناتا چلا گیا امانت ہو دیانت ہو جرت ہو پادری ہو عدل ہو انصاف ہو صحابت ہو قیادت ہو حرمیدان میں میرے آقا سب سے اونچے سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ نظر آتے ہیں اور کائنات میں کوئی بشر بھی کسی بھی اعتبار سے آپ کا حمبلہ اور آپ کا شریف کو صحیح نظر نہیں آتا حضراتِ قرآن بی قدر حیاء کا علم یہ ہے کہ نو بیہتہ دلہنے اور کمواری لڑکیاں میرے نبی کی حیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور انصاف اور عدل کالن کیا ہے کہ نشیروائے عادل بھی آپ کی عدالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا بنو محضوم کی عورت فاطمہ نامی عورت کے چوری کے پر جب اسامہ ابن زیز سفارش لے کے آئے تو میرے آقا نے کہا اگر محمد کا قلب اثر ہو حدیجہ کا لہت جھگر ہو علی کا نور نظر ہو حسن حسین کی مادر محترم ہو اور میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے حضراتِ قرآنی قدر آقا ہر اعتبار سے کامل تھے مقبل تھے اکمل تھے حضراتِ قرآنی قدر روح زمین نے چشم فلک نے میرے آقا جیسے بہادر کو میرے آقا جیسے تلیر کو میرے آقا جیسے امین و صدیق کو کائنات نے کبھی نہیں دیکھا حضراتِ قرآنی قدر لیکن گفتگو کا پینا حصہ تو یہ ہے کہ روح زمین کا کوئی قائد میرے آقا کی قیادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے آقا کی سیادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی لیڈرشپ کا اور ان کے قائد ہونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا مائیکل ہارڈیہ سے موررح نے کہا تھا وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جس نے روح کی گذہ کو بھی پورا کیا اور جسم کی گذہ کو بھی پورا کیا جس نے روح کو بھی درابت بخشی اور جسمانیت تبھی اعتقادوں کو بھی پورا کیا آقا کی عطا کردہ قوانین آقا کی عطا کردہ تعلیمات آقا کی عطا کردہ حدیث آقا کی عطا کردہ سنتیں اتنی پیاری ہیں کہ اللہ نے ہوتی سمر کا اعلان فرما دیا ومار صلی اللہ رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے گائنات کے امام کائنات کے مقتداد کائنات کے پیشوا کائنات کے پیشوا بڑے لیڈر ہیں یہ تو بات کا پہلا حصہ ہے لیکن بات کا دوسرا حصہ کیا ہے کائنات جیسا تو کائنات میں کبھی آسکتا ہی نہیں ہے ان جیسا لیڈر تو کائنات میں دوبارہ کبھی آسکتا ہی نہیں ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ان کے فرس ٹیپس پہ چلنا ان کے نقش قدم پہ چلنا ان کے اسوائے کامل پہ چلنا ان کی سنتوں پہ چلنا ان کی حدیث پہ چلنا حضرات اگرامی قدر یہی فلا کا راستہ ہے یہی سعادت کا راستہ ہے یہی سربلندی کا راستہ ہے اس لیے کہ میں رب نے سمر کا اعلان فرما دیا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور میرے رب نے سمر کا اعلان فرما دیا جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے ذات رسول ذاتnh الہ سے چلو کہ آپ اپنی مرضی کا ساتھ کلام نہیں کرتے تھے آپ تو کلام کرتے تھے اللہ کی وحی کی عام دورفتی وجہ سے کلام کرتے تھے گفتگو کا پہلا عصا حضرت رسول اللہ ہمارے مقتداء ہیں ہمارے پیشواہ ہیں ہمارے رہنماں ہیں ہمارے نبی ہمارے مرشد ہیں ہمارے حدی ہمارے رہنماں ہیں ہمارے مخدوم ہیں لیکن حضرات اگرامی قضاء سوچنے کی بات یہ ہے آپ کے اس وائے کامل کے اوپر چلنا ہم سب کو چلنا چاہیے اس لیے کہ ہم کامیابیاں چاہتے ہیں لیکن حضرات کیسے چلنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کرم نوازی کی کہ اللہ نے جہاں پر مقتداء کا پتا دیا جہاں پر رہنماں کا پتا دیا جہاں پر پیمبر زماں کا پتا دیا جہاں پر نبی آہر الزماں کا پتا دیا جہاں پر سیدنا بشیر و نصیر کا پتا دیا جہاں پر متصر و مزمل کا پتا دیا وہیں پر اللہ نے سمر کا بھی اعلان فرما دیا اگر ان کے پیچھے چلنا ہے تو بیسے چلا کرو جیسے صدیق و فاروق نے چل کے دکھلایا ہے یعنی سے عثمان علی نے چل کے بتلایا ہے گویا کہ اللہ نے لیڈر کا بھی پتا بتلا دیا اور پیچھے چلنے بھانے کا بھی پتا بتلا دیا اللہ نے کہا لیڈر تو حضرت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بن سکتا ہی نہیں ہے لیکن یاد اکنا اس عثمہ کامل کے پر چلنے کا انداز بھی وہی قابل قبول ہوگا جو صدیق و فاروق کا ہوگا جو عثمان علی کا ہوگا حضرات اکرامی قدر آپ کے علاقے کے لوگ چاول کا بزنس کرتے ہیں چاول کا کاروبار کرتے ہیں یہ لوگ باہر چاول بیجنے سے پہلے کنٹینر بیجنے سے پہلے سامپل بیجتے ہیں کہ اس سامپل جیسا کنٹینر آئے گا اگر کنٹینر سامپل کے مطابق ہو تو ایکسپورٹ کرنے کے بعد انگلستان میں جائے امریکہ میں جائے سعودی عرب میں جائے دبائی میں آئے اپروف ہو جاتا ہے دوبارہ آرڈر ملنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر سامپل کا چاول اور ہو کنٹینر کا چاول اور ہو کنٹینر کو واپس بے دیا جاتا ہے کہ یہ کنٹینر کا چاول سامپل کے چاول کے ساتھ مطابق نہیں رکھتا حضرات اگرامی قدر یہی مسئلہ امت کے حوالے سے اللہ نے کلام اللہ میں بیان فرما دیا کہ امت محمد علیہ السلام کے لوگ اگر اپروف چاہتے ہیں کس چیز کی اپروف ایمان کی اپروف جنت میں دالے کی اپروف سعادت کی اپروف فلاہ کی اپروف تو ان کو صدیق و فاروق اسمان و علی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا ان کو ان کے ایمانوں کو اپنے لئے مشل راب بنانا ہوگا صحابہ کا ایمان تو ہید باری طالع کے اطبار سے بھی ممتاز ہے اور اسوائے رسول کی تباہ کے اطبار سے بھی ممتاز ہے اور حب رسول کے اطبار سے بھی ممتاز ہے مقام منصب رسالت کو پیچاندنے کے اطبار سے بھی ممتاز ہے اور حق نبوت کی حفاظت کے اطبار سے بھی ممتاز ہے حضرات اگرامی قدر صدیق و فاروق حضرت رسول اللہ کے فرامین کو کیسے مانتے تھے حضرت صدیق نے آرڈ جاری کیا ایک چور چوری کرتکاب کر کے آیا تھا دائیں ہاتھ کر چکا تھا بائیں قدم کر چکا تھا بائیں ہاتھ کٹنے کی باری تھی حضرات اگرامی قدر صدیق کو رحم آ گیا کرہم امتی بھی امتی ابو بکر امت کے بھوروں پر ہم کھانے والا جوانوں پر ہم کھانے والا کہا میں اس کے ہاتھ کو نہیں کٹوں گا فاروق نے کہا صدیق آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے مگر سنت الید ہاتھ کو کٹنا مدینے والے کی سنت ہے اور جہاں پر سنت رسول ہو وہاں پر بات آپ کی نہیں چلے گی بلکہ کاری کمری والے کی چلے گی حضرات اگرامی قدر حضرت صدیق نے ایسے موقع پر اپنے آرڈینس کو واپس لیا حضرات اگرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے جس نبی کے فرمان کے مقابلے کے پر صدیق کا فتوہ نہیں چل سکتا کیا اس نبی کے فرمان کے مقابلے میں عمران خان کی بات چل سکتی ہے حضرات اگرامی قدر عمران خان کی بات بھی نہیں چل سکتی خان صاحب نے نعرہ تو ریاست مدینہ کا لگایا تھا لیکن ریاست مدینہ میں جو کچھ ہوتا رہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر اعتبار سے افسوسناک بھی ہے شرمناک بھی ہے عورت مارش کے اندر کیا کیا نعرے لگائے گئے اور میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے علاقے کا ممبر اسیمبلی بھی اس مارش کے اندر میں وہ بھی اس مارش کا حصہ تھا بقائدہ دور کے پر اس کی تصویر ٹی وی کیمرو نے اپنے اندر محفوظ کر لی کہ جب قومے لوت کی حمایت کے اندر اجتماع کیے جا رہے تھے تو اس علاقے سے آپ کا ام پی اے آپ کا نمائندہ وہ بھی اس اجتماع کے اندر اپنی تائید کو داہل کر رہا تھا حضرات بڑے افسوس کی بات ہے بڑے تاثر کا مقام ہے یہ عورت مارش کے نام پر جو پکواست باوی کی گئی ہم جنسیت کے نعرے لگائے گئے میرا جسم میری مرضی کی بات کی گئی اور حضرات اکراملی کا تصف سے بڑی بات یہ ہے حضرت رسول اللہ اور حضرت عائشہ کے عقد کے پر تانو تشنی کیا گیا دشنام کیا گیا حضرات اکراملی کا در خان صاحب ایسے عالم کے اندر کہیں مصروف تھے شاید کاروبار حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں اس لئے خان صاحب کی توجہ اس عمر کے در مبزول نہ ہو سکی حضرات اکراملی کا در جب خان صاحب کی حکومت کو پچھاڑنے کی بات آتی ہے تو خان صاحب پوری طرح پوری قوت کے ساتھ اپنی حکومت کا دفاع کرنے کے لئے میدان عمل میں نکل آتے ہیں لیکن جب پیغمبر زما کے تقدس کی بات ہوتی ہے یا صاحب اکرام کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب کہیں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں یا ذرداری صاحب ہوں اگر وہ عظمت رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے نہ کریں عظمت صاحبہ کا دفاع کرتے نہیں کرتے نہ کریں اللہ کی قسم ہے جب تک کہ سانلہی زہیر کے بیٹے حبیب الرمان کے فردند زندہ ہیں عظمت رسول اللہ کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اور عظمت صاحبہ کا بھی دفاع کرتے رہیں گے نارے تکبیر حضر کے حق کے لے حدیث علامات تیرے جان سا بیسار جیسان حضر سامر سہیر سا حضر پاکستان کاری محمد عرمان جیسر قلوی صاحب حضرات اگرامی قدر اللہ اللہ بارک و تعالیٰ میں اس وائے کامل کے بعد بہترین مقتدیوں سبھی تعرف کروایا کہ اگر تم نے صحیح ایمانوں میں ایمان کو پنانا ہے تمہارا ایمان صدیق و فاروق جیسا ہونا چاہیے کہ جن کے سامنے جب کول رسول آجاتا تھا تو وہ کائنات کی ہر چیز کو تج کر دیتے تھے مگر عظمت رسول اللہ پہ آنچ کو نئی آنے دیتے تھے حضرات اگرامی قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی حضرت رسول اللہ سے محبت کا عالم کیا تھا قبیلہ بنو دینار کی عورت بیٹا بھی شہید باپ بھی شہید بائی بھی شہید شعور بھی شہید لیکن حضرت رسول اللہ کو صحیح سلامت دیکھ کے مسکراہ اٹھتی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے زندگی میں کوئی غم آیا ہی نہیں ہے حضرات اگرامی قدر صحابہ اکرام کو حضور سے اتنا پیار تھا کہ آپ کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو ہترے میں ڈالنا اپنے لیے باعی سے عزت و سادہ سمجھتے تھے تلہانِ میدانِ اہد میں زیاد بن سکر نے میدانِ اہد میں حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے اپنے سینے کو تانا اپنے وجود کو تانا اور حضرت علامہ شہید یہ بات کہا کرتے تھے ہم حضرت رسول اللہ کی عظمت کے لیے اسی طرح اپنے سینوں کو تانیں گے جس طرح میدانِ اہد میں تلہان اپنے سینے کو حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے تانا تھا حضرات اگرامی قدر اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ سے محبت اور آپ کی اتباع کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے جو صدیق و فاروق عثمان علی کا کردار ہے وہ آج ہمارے لیے رول موڈل کی عصیت رکھتا ہے حضرت اگرامنی قدر کیا وجہ ہے سونا ہمارے پاس ہے ہیرہ ہمارے پاس ہے لال ہمارے پاس ہے یاکوت ہمارے پاس ہے لیکن ہم پھر بھی شرماتے رہتے ہیں مسلم لیگ کا منشور یا سرجہ تحریک انصاف کا منشور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے مقابلے میں ٹیڑی پیسے کی عصیت نہیں رکھتا حضرت اگرامنی قدر میں آپ کو موٹی ویٹ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کو تحریک دینے کے لیے آیا ہوں آپ کے جذبات کے اندر گرم جوشی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کو دعوت عمل دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نہ مسلم لیگ کے پاس ہے نہ تحریک انصاف کے پاس ہے نہ پیپل پارٹی کے پاس ہے اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے تو یارم ایک قرآن سے حل ہوں گے یا کالی کاملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے حضرت اگرامنی قدر ایک وقت تھا ہم تعداد میں بہت تھوڑے تھے چند لوگ تھے جو ہمارا ساتھ دیتے تھے اور باقی لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے لیکن مسلسل عامد و رفت دوستوں کے ساتھ تعلق اور مختلف اجتماعات میں حتاب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منظر کو بدلا ہے آج بہت بڑی تعداد میں لوگ ہم سے محبت کر رہے ہیں ہم سے پیار کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دیرے ہمارے کندے سے کندہ ملا رہے ہیں قدم سے قدم ملا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اس علاقے سے انقلاب مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا اور اس علاقے سے باقی دھنڈے گر جائیں گے برشم اگر باقی رہے گا کالی کاملی والے کا باقی رہے گا حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات کٹھن ہیں حالات مشکل ہو سکتے ہیں لیکن رب رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس کی ذات پر توقع رکھتے ہوئے حضرات رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور صدیق و فاروق کی نوکری کا تھم برتے ہوئے ہم اس بات کو پوری امید کے ساتھ پورے بلولے کے ساتھ پورے تندنے پورے حمامے کے ساتھ اس علاقے میں بیان کر دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس علاقے کے اندر شریعت محمدی کی بات اور انشاءاللہ اس علاقے میں حلاف راشدہ کا پرچم اٹھ کے رہے گا حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہماری نسلوں کی بقاہ اگر کسی چیز میں ہے تو کتاب و سنت میں ہے وگر نہ یہ عوارہ عورتیں عوارہ لڑکے لڑکیاں اور باند باند کی بولیاں بولنے والے ہمارے بچوں کے کردار کو نابود کرنا چاہتے ہیں انہیں جنسی جنسیت کی دلدل میں تھکیلنا چاہتے ہیں ان کو منشیات کا ہوگر بنانا چاہتے ہیں ان کے کردار اور احلاقیات کا جنادہ نکالنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نوجوانوں کی خودداری کو ان کے کردار کو ان کی سوچ کو ان کی فکر کو ان کے نشم العین کو ان کے حدف کو بھلند و بھالا کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں دین کی محبت کے ساتھ ساتھ وطن کی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو احلاقیات اور حیاء کا درست دے کر ان کو صحابہ اکرام کی صیرت کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں صدیق و فاروق کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا عثمان و علی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا اور معاشرے کے اندر جو بیرانوی کو پھلانا چاہتے ہیں جو مالی اور احلاقی کرپسن کے سوڑا در ہیں ان کے مقابلے کے پر ہم تھونکر میدان عمل میں اترنا ہوگا حضرات اکرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ پرچمہ اسلام کا اٹھا کر میدان عمل میں آنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ بد کردار اور بے حیاء لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ اس ملک میں حیاء حیاء حجاب شرم کو برقرار رکھنے کے لئے اور احلاق اور انصاف کا بول بھلا کرنے کے لئے ستی کو فاروق کے چلنے کو واپس بلٹانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھا رہے گے روحے پر کے گلاب اور ہم نے گلچھن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ